ترکیہ اور شام میں زلزلہ تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا قیامت خیز تباہی کے بعد بھی آفتر شوکس کا سلسلہ نہ تھم سکا ماں کو بکارتی بچوں کی صداوں نے دل چیر دیئے سات آشاریہ پانچ شدت کے زلزلے کے جھٹوں نے خاندان کے خاندان اجار دیئے ترکیہ میں اب تک تین ہزار چار سو افراد جان سے گئے شام میں سولہ سو امباد ہو چکی لوگ اپنے پیاروں کو آوازیں دیتے رہ گئے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے دیتے تھک ہار گئے ہر منظر آنسوں سے دھنلا ہر آنسوں خون میں ڈوبا ہوا ہر گلی کوچے میں بربادی کا نوحہ ملوے میں دبی زندگیوں کی تلاش ترکیہ میں چھہ ہزار چار سو پہتالیس افراد کو زندہ نکال لیا گیا مزید سیکرو افراد کے ملوے تلے دبے ہونے کا خدشہ امدادی ایجنسیز نے خبردار کر دیا کہ لوگوں کو فوراں نہیں نکالا گیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے عالمی دارہ برائے صحت نے دونوں ملکوں میں چالیس ہزار امباد کا خدشہ ظاہر کر دیا ملوے تلے دبے لوگ امداد کے لیے میسیجز اور وائس نوٹ بھیج رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ میں زلزلے پر اظہار افسوس کے لیے کل انکرہ جائیں گے وزیراعظم کا کابینہ اشلاس میں ترکیہ سے اظہار ایک جہتی زلزلہ متاثرین کے لیے وزیراعظم ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کہا ترکیہ اور شام میں زلزلے سے تباہی کے مناظر نے جھنجھوڑ دیا دکھی انسانے سے یک جہتی کے لیے ٹھوس اور بروقت امداد ضروری ہے وفاقی کابینہ کا زلزلے سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس ایک ماہ کی تنخواہ امدادی فنڈ میں دینے کا اعلان پاک فضائیہ کا سی ون تھرٹی تیارہ سرچ این ریسکیو ٹیم اور اندادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا آرمی چیف جنرل آسم انیر کی ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے بھی ترکیہ روانہ آرمی ڈاکٹرز نرس انگ سٹاف اور ٹکنیشنز شامل پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم ترکیہ روانہ کر دی گئی پہلے جیل بھرو تحریک پھر تحریک کا الیکشن بغ پر نہ ہونے سے مشروط ہونا اب جیل بھرو تحریک آئینی ماہرین کی مشاورت سے جڑ گئی تحریک انصاف ذرائع کے مطابق اب جیل بھرو تحریک کا فیصلہ آئینی ماہرین کے مشورے سے ہوگا عمران خان نے پارٹی کے آئینی ماہرین کی رائے طلب کر لی عمران خان ماہرین کے پیش کردہ نکات کی روشنی میں لاحہ عمل تیہ کریں گے پاچی قیادت کے حکم پر ملہ عوار گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوگا پاکستان کو تیس جون تک ملک میں سولہ عرب بیس کروڑ ڈالرز لانا ہوں گے یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے پاکستان کو درامداد پر پابندیاں فوری طور پر ختم کرنا ہوں گی ایل سیز کھولنے کے لیے چار عرب ڈالر فوری فرہم کرنا ہوں گے پاکستان اور آئیم اف کے درمیان پالیسی مذاکرات میں مشکل فیصلوں کا امکان بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے چھ سو عرب روپے سے زائد اخراجات کم کرنے کے اقدامات پر بات ہوگی سبسیڈی کم کرنے پر بشلی اور گیس کے ریٹ تقریباً پچاس فیصد بڑھانا ہوں گے نشکاری پروگرام فعال بنا کر ریاستی ملکیتی اداروں کو فعال یا فروغ کرنے کا لائے ہائے عمل طے کرنا ہوگا ترقیاتی بجٹ پر پچاس فیصد سے زائد کی کٹوٹی کی تیاری پاکستان سے ڈالر افغانستان سمگل کیے جا رہے ہیں تاجر اور دیگر یومیاں پچاس تاگ ڈالر پاکستان سے افغانستان لے جا رہے ہیں پاکستان سے ڈالر سمگلنگ طالبان حکومت کی لائف لائن ہے عالمی جرید بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ کے مطابق افغانستان کی یومیاں ڈالر ضرورت ایک سے ڈیر کروڑ ہے افغانستان کو ہفتہ بار چار کروڑ ڈالر امداد دیتا ہے افغانستان کے علاوہ ڈالر سمگلرز بھی افغانی کرنسی خرید رہے ہیں طلب بڑھنے سے افغانی روپیہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے دسمبر دوزار اکیس میں ایک ڈالر ایک سو چوبیس افغانی کا تھا اور آج نوازی آشاریہ نوچہ افغانی روپیہ کا ہے پاکستانی روپیہ کی قدر دوران سے تیس فیصد کم ہوئی افغانستان میں پاکستانی روپیہ پر پابندی لگانے سے بورڈر تجارہ ڈالر میں ہو رہی ہے طالبان حکومت نے افغانستان ڈالر لانے پر پابندی ختم کر دی ہے انٹر بینک میں ایک ڈالر اٹھانوے پیسے مہنگا ہو کر کاروبار کے اختتام پر دو سو چھہتر روپیہ اٹھائیس پیسے پر بند ہوا انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر دو سو پچھتر روپیہ تیس پیسے پر بند ہوا تھا آئی ایم ایف پاکستان کے معاشی بہران سے ایسے نمٹے کہ کم آمدنی والوں کو تاپوز حاصل ہو غریبوں کا تاپوز پاکستان اور آئی ایم ایف دونوں کی ذمہ داری ہے یومن رائٹس ووچ کی ایسوسیت ایشیا ڈریکٹر نے تجاویز پیش کر دی تا نئے ٹیکس اقدامات ترقی پسند ہونے چاہیے ان سے ادم مساوات بڑھانا نہیں چاہیے آئی ایم ایف پاکستان کو پائدار جامع حقوق پر مبنی بہاری کے حصول کے لیے لچک دکھائے کم آمدنی والوں پر ایجسمنس کے اثرات کم کرے بجلی، ایندھن، گیس، سبسیڈی میں کسی بھی کٹوتی سے پہلے جامع اصلاحاتی منصوبہ اور ضروری توانائی کی فرامی یقینی بنائی جائے توشہ خانہ کیس میں امران خان کی ادم حاضری پر الیکشن کمیشن اور امران خان کے وکلا بھڑ گئے شدید تل کلامی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ امران خان عدالت نہیں آئے کنٹیننس پر تو ہم نے انہیں ناشتے ہوئے دیکھا ہے امران خان کے وکیل نے کہا ایسے بیانات نہ دیے جائیں جن سے لگے کہ منشیوں والا کام کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا تحریک انصار کی وخلاف نے ساتھ میراسی لاتے ہیں امران خان کی ادم موجودگی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی اسلام آباد کے ایڈیشن سیشن جج نے سفسار کیا کہ حاضری سے استرسنہ کی درخواستیں کب تک دائر ہوتی رہیں گی فرد جرم کیسے آئید ہوگی مجھے ایک تاریخ بتا دے کہ امران خان کب عدالت آئیں گے وکیل نے کہا کہ امران خان کی صحت نے اجازت دی تو آئیں گے عدالت نے امران خان کو اکیس فیبری کو طلب کر لیا آصف زرداری پر امران خان کے قتل کی سازش کے الزام میں گرفتا شیخ رشید کی درخواست سے زمانت مسترد اسلام آباد کی ایڈیشن سیشن کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ شیخ رشید نے اپنے جرم کو بار بار دور آیا ہے شیخ رشید نے امران خان کے بیان کا حوالہ نہیں دیا شیخ رشید نے ٹی وی پر قتل کی سازش کا جو بیان دیا وہ بزات خود دیا اگر شیخ رشید کو زمانت پر رہا کیا گیا تو جرم دورانے کا خدشہ ہے جمعیرات کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس غیر معینہ مدت تک مؤخر وزیر اطلاعات مری مورن سیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کل صبح انکرہ روانہ ہوں گے اے پی سی کی آئندہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں کسی جماعت کی شامل نہ ہونے سے معاملہ رکھ نہیں سکتا تمام جماعتوں کو مل کر دہشتگردی کا حل نکالنا ہوگا پی ٹی آئی رانوما شبی فراس کا کہنا ہے کہ اے پی سی کے لیے باز آبتہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا ہے دعوت نامہ آئے گا تو اس سے متعلق سوچیں گے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا یہ ممکن نہیں کہ ملک میں پورا سال انتخابات ہوتے رہے مسلم لیگ نون کے سادھ رفیقی گفتگو کہا آئین کی پازداری مقدم ہے لیکن پہلے بھی انتخابات ملتوی ہوتے رہے ہیں اسمبلیز کو مدت سے پہلے بغیر وجہ تعلیل کیا گیا تحریک انصاف کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے پی سی میں شرکت کا مشورہ ہر ڈیر ماہ بعد الیکشن ملک کو سنجیدہ سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے گورنر خیب پختونخہ غلام علی کا تجزیہ کہا سولہ مارچ کو قومی اسمی کے زمنی انتخابات کے بعد پچاس دن میں پھر دو صوبوں میں الیکشن ہوگا اس کے لیے اٹھائیس ارب مانگے گئے اس کے تین ماہ بعد پھر قومی الیکشن ہوگا اس پر بھی پیسے خرچ ہوں گے ایک سوال پر بولے ان کے پانچ آدمی بھی جیل نہیں جائیں گے پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرور و تبادلے اختر پاروک اس اس پی سی ٹی ڈی لاہور تائنات عمر سلامت کو اس اس پی انٹیلیجنس سی ٹی ڈی تائنات کر دیا گیا اس اس پی محمد افضل کو پی ایس او ٹو آئی جی پنجاب تائنات کیا گیا تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے نگرا حکومت پر پنجاب میں روائیوں کا محول ہے تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق صدر پرویس مشرف کی نماز جنازہ ملیر کین پولو گراؤنڈ کراچی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں جیمن جوائن چیف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد سابق آئیمی چیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا جنرل ریٹائر اشفاق پرویس قیانی متحدہ کے رہنما خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار اور فاروق نصیم شریک ہوئے پرویس مشرف کی تدفیم فوج قبرستان میں کر دی گئی سابق وزیراعظم شاید خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ نیپ کے سابق چیئرمن جاوید اقبال کو حساب دینا ہوگا کہ انہیں کون بلیک میل کرتا تھا مخدمات کس نے درج کروائے امنان خان نے اعتصاب کے تین مشیر رکھے آج کہتے ہیں کہ ان سے سب کچھ باجوانے کروایا اعتصاب ادارت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاید خاقہ نباسی نے کہا کہ جب تک نیپ کو ختم نہیں کریں گے حکومت نہیں چلے گی نیپ کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کریں گے تو قیمت عوام عدا کریں گے عمران خان نائحلی کیس قسمات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاجر بینچ تشکیل اسلام آباد ہائی کورٹ نو فیوری کو عمران خان نائحلی کیس قسمات کرے گی چیف جسس آمر فاروق کی سربراہی میں تین لکنی لاجر بینچ میں جسس موسیٰ نفترکیانی اور جسس ارباب محمد طاہر بھی شامل عمران خان پر مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے شہری محمد ساجد نے عمران خان کو نائحل کرنے کی استعداء کر رکھی ہے جیسی قوم ویسا نیلسل مندیلہ شہباز گل نے فواد چودری کے خود کو نیلسل مندیلہ سے ملانے کے بیان پر دلچسپ تفسرہ داخ دیا شہباز گل نے کھا کہ فواد چودری ان کے بھائی اور دوست ہیں اور عوام کو انہیں نیلسل مندیلہ مان لینا چاہیے کیونکہ جیسے عوام کے کرتوت ہیں انہیں ویسا ہی نیلسل مندیلہ نا ملنا ہے فواد چودری نے پچیس جنوری کو عدالت پیشی کے موقع پر کہا تھا کہ ان پر جو مقدمہ ہوا ہے یہی مقدمہ نیلسل مندیلہ پر بھی ہوا تھا پشاور پولس لائنز دھماکے کی تحقیقاتی ٹیم دھماکے میں ملوث دہشتگر تنظیم اور اس کے سہولت کاروں تک پہنچ گئی ذرائع کی مطابق خودکش حملے میں کل ادم تنظیم اور اس کا زیلی گروپ ملوث ہیں دہشتگردوں کو افغانستان میں مقیم ایک شخص کے ذریعے فنڈنگ ہوئی تیس جنوری کو سانہ پشاور میں پولس اہلکاروں کی بڑی تعداد سمی چوراسی افراد شہید ہوئے تھے نگرا وزیر اعلی آزم خانے صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے یونی فارم سے ملتے جلتے یونی فارم پر پابندی لگا دی بہاڑی میں چلتی بس کے دوران بس ہسٹس سے مبینہ زیادتی کا کیس متاثرہ لڑکی کا ڈی ای نے ٹیسٹ کر دیا گیا لڑکی نے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا مطالبہ کیا کہ اسے ڈیوٹی پر روانہ کرنے والی انچارچ کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے بہاڑی میں دو روز قبل ہسٹس کو مبینہ طور پر بس میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کراچی کے علاقے مواج کورٹ میں مبینہ زہریلی گیس سے حلاق تمام افراد کا پوسٹ موٹم کیا جائے مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا جائے تفتیش ایس پی رینک کے افصے سے کروائی جائے سندھ ہائی کورٹ کا حکم صرف ایک پوسٹ موٹم ہونے پر چیف جسٹس برہم آئی جی سن سے کہا کہ آپ کی موجودگی میں تفتیش کا یہ حال ہے ڈی سی مختیار عبروں نے بتایا کہ پوسٹ موٹم اس لئے نہیں ہو پائے کہ لوگوں نے قبروں کا پتہ نہیں دیا چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا کہا ایسے لوگوں کو پوسٹنگ ہی نہیں دینی چاہیے مواج کورٹ میں مبینہ طور پر فیکٹریز کی زہریلی گیس سے اٹھارہ افراد حلاق ہو چکے ہیں سینٹ اجلاس میں اسلام آباد میں آوارہ کتوں کی بہتات پر بحث وزارت داخلہ نے تحریری جواب میں بتایا کہ شوٹہ بقرر کیے لیکن ہائی کورٹ نے آوارہ کتے ماننے سے منع کرنے کا حکم دیا منسپل نے آوارہ کتوں کے لیے مرکز خائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سینٹر موسین عزیز نے کہا کہ اسلام آباد میں ہر سائز کے سور موجود ہیں جنگلی سوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس فارم گیارہ میں رد و بدل ہے وہاں تو جماعت اسلامی جیت رہی ہے جماعت اسلامی دھرنے دینے سے باز آئے اور کام کرے دھرنوں سے الیکشن کمیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن کمیشن کے کراچی بلدیاتی دقابات سے متعلق کیس میں ریمارکس کا متعدد پولنگ اسٹیشنز کے فارم گیارہ کا موازنہ کیا ایک پولنگ اسٹیشن کے نتائج میں رد و بدل سامنے آیا کوئیٹا کے مختلف علاقوں میں کچھرے کے دھیر گندگی سے شہری پریشان میٹرو پولٹن کوپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ فنس نہ ملنے پر مالی بہران کا سامنا ہے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی کچھرہ اٹھانے والی گاڑیوں میں پیٹرل گلوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں کراچی کے نیشن سیڈیم میں پشاور ظلمی کی پریکٹرز ظلمی کے ہیڈ کوش ڈیرن سیمی کراچی پہنچ گئے وکٹری کا نشان بنا کر تصاویر بنوائیں کہا پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن میں بابر آزم پشاور ظلمی کی قیادت کریں گے انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی اینڈ کلچرل فیسٹیول شروع ہو گیا مقامی موٹل میں ٹروفی کی رونمائی ہوئی تقریب میں علاقائی موسیقی کا بھی احتمال چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے کوالیفائنگ راؤن مقابلے جمعے رات کو ہوں گے ڈیر سو ڈرائیورز حصہ لیں گے ریلی کے انعامی رقم پچاس لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی کراچی میں ننجی ٹی وی چینل کے ڈرامی کی شوٹنگ کے دوران لوگوں کو جمع کر کے دھوا بول دیا دھیراسہ کیا موبال فونز اور دیگر سامان بھی چھیل لیا اور بولی وڈ کی معروف جوڑی صدھات ملوترا اور کیارہ ایڈوانی کی شادی آج راجستان میں ہوگی تقریب میں کرن جوہر شاہد کپور کٹرینا کیف مشہور ڈیزائنر منیش ملوترا سمیت کئی شخصیات شرکت کریں گی